نا لیل الدنیا کی ندعو الاللہ لننشور الخیر فی الکون اللذی حارا ونرسل العقل بالراضی المدسل پسلے کے بعد واجب القتل ہیں اور پھر واہی نہیں رکنا پھر یہ کہنا کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں وہ غیر مسلم ہیں اور جنرلز کو کہا جا رہا ہے اور فوج کو کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت کرو میں پہلے تو ادھر سے شروع کرتا ہوں اپنی حکومت کی پہلے آپ سے بات کرتا ہوں دیکھیں میں بار بار یہ کہہ بیٹھا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ جب ایک عظیم ملک بنے گا تو وہ مدینہ کی جو ریاست کے جو اصول تھے ان پہ چل کے بنے گا میرا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ جب تک ہم جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اسلامی فلاہی ریاست اگر ہم وہ نہیں بنائیں گے پاکستان کو تو اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ انسان کا ایمان مکمل ہی نہیں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان عشق نہیں کرتا ہم نے عملی طور پہ اس حکومت نے وہ کام کیا جو آج تک کبھی کسی نے نہیں کیا کسی پاکستان کی حکومت نے نہیں کیا جب ہولنڈ کے اندر وہ جو ڈچ پارلیمنٹیرین تھا اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خستاخی کی اور وہ خاکے نکالیں تو واحد مسلمان دنیا میں ہمارا ملک تھا جس نے ان سے کمپلین کیا فورن منسٹر سے بات کی ان کے ایمبیسٹر سے بات کی اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے اس ڈچ پارلیمنٹیرین سے خاکے وڈراؤ کروا ہے وہ واپس ہٹے یہ کبھی پہلے نہیں ہوا پھر واحد پاکستان پہلی دفعہ ہم نے اوائی سی جو مسلمان ممالک کا جو جو ارگنائزیشن ہے اس پہ جا کے ہم نے ایشو اٹھایا اور یونائٹڈ ڈیشنز میں ہمارے فورن منسٹر نے پہلی دفعہ یونائٹڈ ڈیشنز میں ایشو اٹھایا اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یورپین کوٹ آف ہیومن رائٹس اس نے پہلی دفعہ فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کرنا ازادی رائے میں نہیں آتا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم یہ صرف باتیں نہیں کرتے ہم نے عملی طور پر کر کے دکھایا ہے کہ ہم واقعی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی غستاخی نہیں دیکھ سکتے لہٰذا جو یہ زبان استعمال کی گئی ہے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کون سی حکومت چل سکتی ہے جہاں در کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہہ کہ ججز کو بھی قتل کر دو اور کہہ آرمی چیف کے خلافی دو لوگوں کو بھی سڑکوں پہ نکالیں سڑکیں بھی بند کر دیں جس میں ایک حکومت کا کیا قصور ہے اس میں تو کون سی حکومت چل سکتی ہے کون سا ملک چل سکتا ہے آگئی ہم اتنے مشکل معاشی بران سے نکل رہے ہیں ہماری میں اور میری جو کیبنٹ ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے ایک دن کی ابھی تک جھٹی لی لی ہم مسلسل لگے ہوئے ہیں کوشش کرنے کہ اپنی قوم کو نکالیں اپنا جو اس ملک میں پسا ہوا غریب آدمی ہے اس کے لیے حالات بہتر کریں جو ہم دنیا سے باقی دوست ممالک سے بات چیت کر رہے ہیں کہ یہاں سرمایہ کاری کرو آکے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہاں بے روزگاری کم ہو یہاں غربت کم ہو اب اگر اس طرح کی حرکتیں کرنی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے اگر آپ کو پسند نہیں آئے یعنی یہ کہنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ ان کے کہنے کے مطابق ان کی من پسندی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ فیصلہ ہی نہیں مانتے اس کا مطلب سڑکوں پہ آ جائیں گے ملک کو روک دیں گے یعنی کوئی ملک چل سکتا ہے اسے اور اس کا نقصان کس کو ہے ملک کی بایئے ملک کی بایئے بایئے من کی بایئے ہی نے انتظاری ملک کی بایئے اراد اونا اصے اصلا اصلا کی بایئے کیoria لوگ انتظاری